مجھے اتنا افسوس ہے اس بات میں اتنا افسوس ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا بیٹا اس طرح کا کوئی مردوں والی بات نہیں ہے تمہارے باتے ورنہ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کو چاہیے تھا کہ رمشاہ کا ہاتھ پکڑتا گسیڑتا وہاں لے کے جاتا اس کے باپ کے اور ان سے کہتا کہ یہ پڑی ہے آپ کی بیٹی سنبھالیں آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے محمود کیوں کہ حمزہ نے بات کو سنبھال لیا بروقت سنبھال لیا نہ آپ نے تو کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی تھی بات کا پدنگڑ بنانے کی تو کیا کیا تھا میں میں کوئی غلط بات کی ہے کچھ غلط کہہ دیا ہے میں نے صحیح بات کی ہے مطلب یہ سلوک کرے گا وہ اپنے داماد کے ساتھ چلو بہنوئی کو تو ساری زندگی موں نہیں لگایا گھاس نہیں ڈالی اب کیا داماد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا محمود بھائی جن نے ہمیشہ آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہے آپ سے بڑے ہیں پھر بھی ہمیشہ آپ کی عزت کرتے رہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے ہمیشہ سر گرم میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے خاک مٹی دھول گرم سر میں کام آیا اچھا چلو مان لیا بھائی تمہاری بات مان لیا کام آئے اب کیا بدلہ لیں گے اس کا بدلہ میرے بیٹے سے لیں گے اپنی جوتیاں سیدھی کروا کے اپنی منمانیاں کر کے اس کے ساتھ یہ کریں گے اس کو بلاؤ نا اس کو بلاؤ رمشہ کو بلاؤ تم لوگ نہیں پوچھ رہے میں پوچھتا ہوں اس سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے باپ نے یہ حرکت کی تو کی کیوں آہستہ بولے خدا کے واسطے آہستہ بولیا اگر حمزہ یا رمشہ نے سن لیا تو آپ خود سوچیں پہلے ہی میں پریشان ہو رہی ہوں پتہ نہیں ہے حمزہ نے کیا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ اور پتہ نہیں کس لہجے میں بات کی ہوگی وہ لڑکی ان لہجوں کی عادی نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے ہر وقت اپنی بھتیجی کے بارے میں سوچتی رہنا وہ بچی ان لہجوں کی عادی نہیں ہے ہماری بچی ہے نا ہماری بچی تو ہے نا اس کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے نوکرانی بنا کر رکھا ہوگا اسے اور ہم نے اسی اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے مہرانیوں کی طرح تاکہ میں یعنی ایک دھیلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ایک دھیلہ الٹا مسیبت ہی گلے پر موسیقی السلام علیکم جبارے میں ہے میرے پسیل دیگی نہیں کیا لکھ میں اربیتGیتلوں کے لئے اس کے لئے پہلوم چلی دیگی اور میرے پہلوم باکھا اور کیونکہ تو مجریم شہر موسیقی